کبھی کبھی آپ کا بہت ہی کچھ ڈیفرینڈ مزیدار اور یونیک سکھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ ایسا کیا بنائیں جو کہ ٹائم بھی کم لے مزیدار بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آپ کی جو پیسے ہیں وہ بھی زیادہ ویست نہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو لاجوا پکوان میں تو جی لاجوا پکوان میں آج میں صرف علووں کے ساتھ آپ کے ساتھ تنی مزیدار علو بریک فاسٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بنانا بہت ہی حسانت چلیے بیڈا ٹائم کو ویسٹ کی پرنسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے علو لے لی ہے 350 گرام ان کو ہم نے اوبال کر ان کا چھلکہ اتار کر ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اب ہم اس کو گریٹ کر لیں گے کیونکہ پر ٹائٹو بائٹس بنانے کے لیے ہمیں جو مکسٹر چاہیے اس میں بلکل بھی گھٹلی نہیں ہونے جائے تو اس لئے ہم اس کو باریک گریٹر کے لیے گے تو یہاں پر سارے علو کو ہم نے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں ایک مکسٹر کا جار لوں گے اس میں میں نے لیا ایک کپ سوچی آپ گھر کے کسی بھی کپ سے نورمل سائز کا کپو اس سے کپ سوچی لے سکتے ہیں اور اس کو میں باریک سا پیس لوں گی یہاں پہ ہم اس کو بند کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو باریک پیس لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایک پین میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل گرم کریں گے اور اس میں تین جووے لیسن کے اس طرح سے باریک باریک چوب کر کے میں نے ڈالیں اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر ہلکا سا گولڈن براؤنہ ہوتے ہیں اور جو آئل ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر سے لیسن کی خوبصورتی خوشبو آنے لگ جائے جس میں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے تو دو سے تین منٹ تک لیسن کو آئل میں ضرور پکائیں بہت زیادہ اس کو ہم نے گولڈن نہیں کرنا اس کے بعد ون ٹی سپون میں اس میں رڈ چلی فلیکس وہ ایڈ کروں گی اور بسم اللہ الرحمن 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 اس میں ہم ایک ٹیبل سپون ہی نمک ایڈ کریں گے اس کو ہلکا سا میکس کر لیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن 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 جو سوجی ہم نے پیس لیتے اچھے سے اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے میکس کر لیں گے سوجی کو تین سے چار منٹ تک بھون لینا ہے لوڈ ٹو میڈیوم فریم پہ بہت زیادہ فریم ہائی نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کلر جو ہے وہ بہت چلدی چینج ہو رہے گا اور ایک خوشبو اور جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر نہیں آسکے گا ہم ہاتھوں کے مدر سے زیرہ مسل کر اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے بھی جو ہے وہ جو مکسچر کی خوشبو وہ بہت ہی مزے کی آتی ہے اس کے بعد اس میں لائے رمانی رہیم جتنا ہم نے سوجی کا ایک کپ لیا تھا جس کپ سے ہم نے سوجی کی میجرمنٹ کی تھی اسی کپ کے اکورڈنگ ہم پانی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو جیسے جیسے سوجی کو مکس کرتے رہیں گے ویسے ویسے آپ دیکھتے جائیں کہ جو سوجی ہے اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دی ہے اور یہ بہت ہی اچھا سا بیٹر بن کے تیار ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو کنٹینیوزلی سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اب میں اس میں ڈالوں گے گریٹ کے ہوئے علو جو کہ میں نے پہلے سے گریٹ کر کے رکھ لیا تھے اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر مکسنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس کے جو مکسنگ ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ اس تاری چیزیں جو ہم نے اس میں ڈالی ہیں وہ آپ اس میں مل جائے اور گرد تیسٹ ہے وہ ایکول ہو جائے میں اس میں تین سے چار ٹیول سپون جو ہے وہ کون فلوڈ کے آئٹ کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ جو بائننگ ہے ہماری وہ بہت ہی اچھے ہوگی پٹاٹو بائٹس کی یہاں پر کچھ لوگ پوچھیں گے کہ میں اس کی جگہ میدہ آئٹ کر سکتے ہیں تو میدہ یہاں پہ نہیں آئٹ کر سکتی کیونکہ کون فلوڈ جو ہے وہ یہاں پہ ایک بارننگ کا کام کرتا ہے جو کہ میدہ نہیں کرتا اس کے بعد ہم اس میں ڈیڑھ سارا دنیا ایڈ کر لیں گے اور جو مکسٹر تھنڈا ہو گیا اس کو ہم ہاتھوں کے حضر سے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پہلے ہم سپیچولا سے کریں گے لیکن مکسٹر کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کے حضر سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا اس طرح سے پیسٹ بنا لیں گے تو جب ساری چیز ہمارے اچھے سے مکس ہو جائے تو ہم نے اس کو اس طرح سے شیپ دینی ہے ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے اس کا مکسٹر لینا ہے اور اس کو ایک بول بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو پلس کے سائن کی طرح کٹ لگائیں گے اور پھر ان پلس کے سائن کے اندر بھی ایک ایک کٹ لگا لیں گے کٹ کو ہم نے بہت زیادہ ڈیپ لی نہیں کرنا بس نورمل سائز کا ہم نے اس کے اندر کٹ لگانے ہے اور اس کے بعد ہم نے دو جو کٹ ہیں اس کو آپس میں ملا کر اس کی بہت ہی خوبصورت پتیاں منا لینی ہے چاروں طرف سے ہم نے اس کی پتیوں کو کریئیٹ کر لینا ہے اور اس کو خوبصورت ہی شیپ دے دینی ہے تو چاروں طرف سے پتیاں ماننے کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا پٹیٹو پائٹ جو ہے بتیار ہو گئے ہیں اسی طرح ہم نے ایک اور ٹیبل سپون ہے وہ مکسٹر کے لی ہے اس کو گول ہاتھوں کی بدلت سے اس کو راؤنڈ شیپ دے دی ہے اس میں ایک پلس کا کٹ لگا لیا ہے اور پھر ان پلس کے کٹس کی اندر بھی ہلکہ ہلکے سے کٹ لگا لیں گے بہت زیادہ ڈیپ لی آپ نے کٹ نہیں لگانی ہے اس کو بھی ہم پتیوں کی طرح شیپ دے دیں گے اور اس کا بہت ہی خوبصورت جو ہے پٹیٹو پائٹ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اس طرح سے آپ بنائیں مہمانوں کو سرف کریں مہمانوں کو دیں چائے کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں درمیان میں ہمیں ایک چھٹکی کرونجی کے آٹ کر لیتی ہوں آپ جانے تو سفیت دل بھی اس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو فرائی کریں یہاں پر میں نے آئل کو پہلے گرم کر لیا تھا لوٹو میڈیوم فلیم پہ اور جو پٹیٹو پائٹ سے ہم اس میں فرائی کریں گے یہاں پر جو فلیم ہے ہم نے لوٹو میڈیوم فلیم ہی رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ لو رکھیں گے تو جو اوئل ہے وہ پٹیٹو بائٹس کے اندر چلے جائے گا جس سے یہ کرسپی نہیں ہوں گے اور نہ ہی اتنے جارا ٹیسٹ پول ہوں گے اس لئے ہم نے ان کو لوٹو میڈیوم فلیم پر اچھے سے فرائی کرنا ہے پہلے ایک سائٹ سے اور پھر اس کو جب یہ اچھے سے ان کا کلل لائٹ گولڈن براؤن آ جائے تو ان کو ہم نے ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دینا ہے دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک بھی کر دیں تو تین سے چار گھنٹ ہم نے اس کو ایک سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اس کو دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے فرائی کریں گے تو یہاں پر میں نے دونوں سائٹ سے اس کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور دیکھیں کتنے مزدار پریسپی سے ہمارے پیٹاٹو بائٹس تیار ہیں یقین کریں آپ اس ریسپی کو گھر میں ٹرائی کریں گے تو آپ کے گھر والوں کو یہ ریسپی بہت ہی مزے کی لگی گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ